اسلام علیکم میرا نام ہے علی رزوی اور یہ ہے حیدر آباد کے پولیس فیسلیٹیشن سینٹر سے پروگرام میری ذمہ داری ناظرین حکومت سندھ اور سندھ پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عام شہری کو جہاں تک ممکن ہو سکے تحفظ اور سہولت فراہم کرے یہ جو پولیس فیسلیٹیشن سینٹر ہے سندھ کے چھے ازلام میں کام کر رہا ہے حیدر آباد کے باسیوں حیدر آباد کے شہریوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشکبری ہے ناظرین اس پولیس فیسلیٹیشن سینٹر میں سندھ کے شہریوں کو وہ تمام تر سہولیات فراہم کی جاری ہیں جن کا تعلق پولیس یا دیگر قانونی معاملات سے ہو ناظرین آج کے پروگرام میری ذمہ داری میں آپ کو دکھائیں گے کہ اس فیسلیٹیشن سینٹر میں جو سائلین کو کس طرح انٹرٹین کیا جاتا ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین پولیس فیسلیٹیشن سینٹر کے وزٹ کے دوران جب ہماری ملاقات سس پی حیدر آباد عبدالسلام شیخ صاحب سے ان کے آفیس میں ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ پولیس سہولت مرکز شہریوں کو ایک چھت کے نیچے وہ تمام سہولیات فراہم کر رہا ہے جن کا تعلق پولیس یا دیگر قانونی معاملات سے ہو مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں وہ معاملات جو کرمنل ایکشن کے علاوہ شہریوں کو کروانے پڑتے ہیں اس کے لیے الگ سے ایک ہم نے سینٹر کا انقاد کیا ہے جس کو پولیس فیسلیٹیشن سینٹر کہا جاتا ہے اور ہیدر آباد کے آٹو بھان روڈ پہ وہ فیسلیٹیشن سینٹر کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے اس کی جو مین فیچرز ہیں جو مین فیسلیٹیز ہیں ان میں ایف آئی آر کا نا ہونا بھی شامل ہے اس کے علاوہ وہاں پہ منیلٹی ڈیسک کا انقاد کیا گیا ہے وہاں پہ عام فورسز کے جو بھی افسران ہیں ان کو اگر کوئی بھی انیسیلیٹیٹ کوئی بھی مشکلات کا سامنے ہے وہاں بھی وہ بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ عام شہریوں کے لیے جس طرح ڈائیونگ لائسنس کی فیسلیٹی کا ڈیسک وہاں پہ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ جو اگر ملازمین جب وہ رکھتے ہیں اس کی پولیس ویریفیکیشن اور اس کی ڈیٹا بیس میں ان کو شامل کروانا اس کے لیے بھی وہاں پہ ڈیسک کا انقاد کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی فورینرز کی یہاں پہ مومنٹ ہوتی ہے ان کی ریجسٹریشن کے معاملات بھی وہی پہ وہ حل کروا سکتے ہیں اور ان سارے معاملات کے علاوہ جو بھی معاملات ہوں جو پولیس سے پرٹین کرتے ہیں چاہے وہ سویل نویت کا ہو یا کرمنل نویت کا ہو اس کے سلسلے میں کوئی بھی کمپلینٹ کوئی بھی انفرمیشن ہیدراباد کے شہریوں کو اسپیشلی اور جنرلی اگر ہیدراباد کے باہر سے بھی کوئی لوگ ہیں اور ان کے مختلف معاملات جو ہیدراباد پولیس سے پرٹین کرتے ہیں اس سلسلے میں اگر تھانوں سے ان کو کوئی ریسپانس نہیں ملتا تو وہ اس فیسلیٹیشن سینٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہمارے مختلف قسم کے ڈیکس جو ہیں وہ اسٹیبلشت ہیں اچھا عورتوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں ڈومیسٹک وائلنٹس کا ہوتا ہے جس میں جنسی حراسمنٹ کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو بچیاں اپنے کام کے سلسلے میں باہر جاتی ہیں کام کے سلسلے میں ملازمت کے سلسلے میں باہر جاتی ہیں یا تعلیم کے سلسلے میں جاتی ہیں تو ان کو حراسمنٹ کا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں فیک کالس آنا اور فیس بک پہ ان کو تنگ کرنا یا سوشل میڈیا کے سروں ان کو تنگ کرنا یہ آج کل شکایت جو ہیں وہ بہت زیادہ آرہی ہیں تو اس کے سلسلے میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عورتیں جو ہے نورملی تھانوں میں جانے سے آوائٹ کرتی ہیں کیونکہ سارا جو سٹاف ہوتا ہے وہ میل ہوتا ہے اور وہ سٹاف ہوتا ہے وہ فرینڈ بھی نہیں ہوتا تو ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیسلیٹیشن سینٹر ہیدر آباد میں ایک الگ سے ڈیسک کائپ کیا ہے جس میں جس کا جسٹاف ہے وہ سارا فیمیل سٹاف ہے وہ پورا پروفیشنلی فرینڈ سٹاف ہے تو اس سلسلے میں ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک جو بھی یہ مسائل یا جو کمٹینڈ ریفر ہوئی ہیں اس میں ہم نے 100% ان کو ریسپانڈ کیا ہے اور ان کے مسائل کو حل کیا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو ہم آسان بنائیں اور ان کے جو بھی معاملات پولیس سے پرٹین کرتے ہیں ان کا فوری جو ریڈریسل ہے اس کو ہم انشور کریں کون کون سی سہولیات شہریوں کو اس خدمت مرکز میں فرام کی جاتی ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے سر اگاہ کی جائے گا پہلے تو بہت بہت ہنک فول کہ آپ اپنا ٹائمیں دیکھے جہاں ہیں اور ایک ہائلائٹ کیا ہے ہمارے ہیدراباد شہر کے لیے شیلی اندے میں آ جائیں تو آپ کو بتا تھا ہوں یہ ریسپشن ہے جیسے ایک آتے ہیں آدمی تو یہ ریسپشن پر ان کو استقبالیہ دیا جاتا ہے بہت ساری انفرمیشن ہے جیسے کلیرنس ویریفکیشن ہے ویریفکیشن سرٹیفیٹ ہے ہمارے پاس منوریٹری ڈیسک بھی ہے اور ریسٹورشن پر جیسے جس میں گھرلو مسئلے مسائل ہیں ہمارے پاس تیم قسم کی ویریفکیشن ہوتی ہیں ایک کریکٹر ویریفکیشن کالاتی جو یہاں پہ مختلف محکمہ میں پورے جو بہتراباد سے ریلیٹیڈ بندہ ہو اس کی ویریفکیشن کی جاتی ہے جوسرے جو فارین آر ہیں ابورٹ رہتے ہیں یا ابورٹ جانا چاہتے ہیں ان دونوں ٹائپ کی ویریفکیشن یہاں سے ہوتی ہے پھر یہاں پہ ویریفکیشن ہر کنک کائنڈ بھی جیسے اگر آپ کو کسی کو پاسپورٹ کے لیے بنوانا ہو تو سرطاری ملازم کو پھر بھی اس کے ویریفکیشن رکارد ہوتی ہے وہ بھی انہیں اس کو پروائیڈ کرتے ہیں تقریباً کتنی سہولیات یہاں فرام کی داری ہیں پھر بھی انہیں چھے کے قریب یہ جو اسپیشل برانچ ویریفکیشن کرتی ہے فارین آر سی، اسپیشل انڈیان جو فارم سی سے ریلیٹی ہوتے ہیں وہ آدمی ان کو انٹری کرانا تھانے کے بجائے ہمیں وہ یہاں سے سیٹریشن سنٹر میں کاؤنٹر بنایا ہوا ہے انہیں انہیں گا سٹافتانی آتے ہیں ٹھیک ہے ان کی انٹری ہوتی ہے ان کا آن لائن ویرسائیٹ پر نیوی ہے اسپیشل برانچ داروں کی وہ ان کو آب آٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو فارم سی دیتے ہیں ٹھیک ہے پاندرہ سے بیس منٹ پاندرہ سے بیس منٹ میں وہ کام ہو جاتا ہے جو فبلک آتی ہے ان کو آپ ٹوکن دیتے ہیں نمبرنگ کیسی الارڈ کی جاتی ہے مطبک جو پہلے مطبک جو لوگ آکے بیٹھے ہیں وہ کیوں بنتا ہے ریسیپشن سے کیوں بنتا ہے ان کو نمبر دیا جاتا ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے وہ نمبر جو پہلے آگیا وہ پہلے آ جاتا ہے اس کی پروسس ہو جاتی ہے اس کے پاس جو ہے یہاں پہ ہے یہ لاؤس رپورٹ ہے چناختی کارڈ ڈریونگ لیسن تھانے پہ آدمی جاتے ہوئے جاتے ڈرتے کتراتے ہیں تو اس سے بہتر یہاں سہولت ہے کہ یہاں پہ آپ چناختی کارڈ اور ڈریونگ لیسنز جتنی بھی آپ کی جو خمشدگی کی رپورٹ ریکوائیڈ ہوتی وہ یہاں پہ ہم اس کو آنڈائن کرونا میڈیا دس کے حوالے سے جو میڈیا سے تعلق رہتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا بہت ان کو اس ریسپونس دیا جاتا ہے اس لیے کہ یہاں پہ رشک کبھی کبھار زیادہ ہوتی تو بچار پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے الگ ڈیسک کھانکی کہ وہ جو بھی چیزیں وہ یہی پہ دپوزٹ کرا کے جو چیزیں کلے انسراتیو گر چاہیے کچی چیز کو کوئی ان کا مسئلہ ہو جو ریلیٹیڈ ہو پی ایف سی سے وہ اسپیشلی اٹینشن اس کو ہم نے آدمی اور اسپیشلی اس ایسی سی ساپنا ہے یہ آرمین فورس ٹیسک جیسے آرمین والے ویریفیکیشن آتے ہیں وہ بہت بہت بھلک کے آدمی آتے ہیں تو ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی کیونکہ یہاں پہ رش ہو جاتا ہے ان کے لیے ایک الگ سے پورے پاکستان سے ریلیٹڈ ہیدر آباد یہ فرین ریجسرشن آفیس ہے وہاں پہ انٹری ہوتی ہے جب آدمی یہاں سے کیوٹ کر جاتا ہے ہیدر آباد سے تو وہاں پہ اس کی فارم سی صلب بنتی ہے اس کے لئے اسپیشلی جو ہے پہلے بکنگ کرانی پڑتی ہے کووٹ کی وجہ سے آج کل جو ہے ڈی ایسل جی او سی پی کے پہ ہمیں بکنگ کرانی پڑتے ہیں آن لین ہوتی ہے ساری باہتی ہے اس کے بعد وہ آدمی یہاں پہ آتا ہے ایک ہلکی پھلکی ٹیسٹ لی جاتی ہے سیمبل کی جو ڈی ای جی صاحب جو ڈرائیونگ ریسن ہے انہوں نے میرے ٹریک کی ہوئی ہے اس کو لینا چاہیے تاکہ اس آدمی کو جس کو ہم لیسن دے رہے ہیں اس کو تھوڑا بہت روڈ کے نشانوں کا پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد وہ یہاں آتا ہے یہاں ناوینل جو فیس ہیں وہ فیس دے کے یہاں پہ اس کو لرنے لیسنی شکل ناظرین اس پولیس خدمت مرکز میں عوام کے لیے مندرجہ زیر سہولت فرام کی جاری ہے جو لوگوں کے لیے بہت ہی آسان انہوں نے فلیکس عویزہ کی گئی ہے کہ لوگ اس کو دیکھ سکیں پولیس خدمت مرکز کی اسسٹنٹ مینجر شمیرہ عوان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں میں تکیو سو مچ کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا بیٹم بتائیے گا کہ آپ کتنی دیر سے سرک کر رہی ہیں اور کس سیکشن کو آپ دیکھ رہی ہیں والدن کلام سر سب سے پہلے فرس دے جو ہے پی ایف سی کا انہوریشن جب سے ہوئی ہے میں یہاں فرس دے سے یہاں پر اپوائنٹ ہوئی ہے اور تین سال ہو گئے پی ایف سی کو ملے ہوئے اور میں یہاں پر ریسٹوریٹیو جسٹیس ایک کمپلینس ہے اس کو دیکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے جو ہے جس لیے ہوتا گیا یہ جسٹوریٹیو جسٹیس کا مطلب ہے مطلب جو فیملیز جو ہے جو پبلک ہے وہ تھانوں پر جن کو صحیح رسپونس نہیں ملتا یا وہ تھانوں کے کلچر سے جو ہے مطمئن نہیں ہے ان کو اس طرح کا ایک پلیٹ فرم چاہیے ہوتا ہے جہاں تسلیس ان کی بات کو سنا جائے ٹھیک ہے اور ان کے مسئلے کا حل نکالا جائے تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیل بنایا گیا جس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے آئی جی صاحب ڈی آئی جی صاحب اور ایس ایس پی ہترہ بات صاحب کو جاتا ہے جن کی وجہ سے ہم یہاں پر اپوائنٹ ہوئے گے اور ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے پبلک کی ہیلپ کر کے یہاں پر جو ہے پبلک ہمارے پاس آتی ہے اپنی شکایت لے کر تو سب سے پہلے تو دونوں پارٹیز کو یہاں بلائے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی کانسلنگ کی جاتی ہے یہ تسلیس ان کی بات کو سنا جاتا ہے اور دونوں پارٹیز کو اگر اگری ہو جاتی ہیں کسی ایک اس پی فیصلے پر تو ان کا جو ہے وہ پیچپ کروایا جاتا ہے ڈسپوسل کیا جاتا ہے جس کا ریکارڈ بھی ہم اپنے پاس مینٹین کرتے ہیں اور کریڈٹ تو یہاں کے عوام آپ بھی دیتی ہوگی کہ آپ میں اتنا اچھا سنٹر چلا رہے ہیں جو ہمارا یہاں کا سٹاف کا جو آپ دیکھ رہے ہوں گے جو یونی فارم ہے اسی سے ہی جو ہے نا پہلے تو پبلک یا سمجھتے ہی شاید ہم کوئی پرائیویٹ سٹاف ہے یا کوئی پرائیویٹ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے لیکن جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم بھی پولیس کے ہی سٹاف کے ہیں اور یہ ایک سرکاری بیلڈنگ ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ پولیس اس طرح کا بھی کام کر سکتی ہے یا اس طرح کی بھی ہمیں رسپونس مل سکتا ہے ہمارے بیہیویر سے ہمیں یہاں کے سٹاف سے اور یہاں کے انوارمنٹ کو دیکھتے ہوئے تو پھر ہمیں بہت خوش ہوتی ہے کہ پبلک ہم با ٹرسٹ کر رہی ہے یا ہماری طرف سے پبلک کی طرح ہے ایک سوفٹ امیج جا رہا ہے بلکل ویسے تو تھانے سے لوگ بڑے ڈرتے بھی ہیں تھانے کے نامشی ڈرتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے ازا لیڈی کاؤنسٹیبل سرو کر کے لوگوں کی خدمت کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اپنی جاپ کو دیکھتے ہوئے مجھے خود کو ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میری وجہ سے یا مجھے یہ توفیق ہوئی ہے یا کام کرنے کا موقع ملے کہ دوسروں کو مہی طرف سے ان کی مدد ہو رہی ہے یا ان کے مسئلے حل ہو رہے ہیں ایک لیڈی کاؤنسٹیبل ہونے کے ناتے آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میرے پاس جو بھی اپلیکینڈ اپنی شکایت لے کر آ رہا ہے میں اس کو پوری توجہ دوں اس کو تحفظ فرام کروں اور اس کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی پوری کوشش ہوتی ہے ڈیلی بیسس پر تقریباً سو بیس سو پچیس روز آتے ہیں مختلف تقریباً چھے معاملات ہیں اس میں جو ہے فرینڈ ریجسٹریشن کریکٹر سرٹیفیٹس ہے جو گمشدی کی رپورٹ ہیں اور اس میں لرنر لیسنس ہیں ٹینینٹ ہے اور آر جی ہم نے بنایا ہوا ہے اسپیشلی تیسٹریشن فار جسٹس اس کے مسائل ان کے ساروں کا جو بنا ہوا ہے ڈیسک تقریباً ہمارے پاس وہ کام کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو انوائرمنٹ گھر کر لگے تاکہ یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارا جیسے پرانا تھانے کا کلچر وہ بھی کافی تک تبدیل ہو رہا ہے اور ہمارے سران جو ہیں اس پر کافی کام کر رہے ہیں اسی کی یہ کڑی ایڈی فاجہ صاحب نے ایک ویزن لے کے یہ بنوائے تھے تقریباً فیض ریلیشن سنگٹل سندھ میں اس میں ہیدر آباد بھی ہے نواز شاہ امیر پرخاز لارکان آسکر تو ان کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو بہت جلدی اور ایزی انوائرمنٹ کے ذریعے ان کے مسائل حال ہو اور اس میں ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ آدمیوں کا کم سے کم وقت میں کام ہو مگر پھر بھی پرابلم اپنی جگہ پہ ہیں آئی ٹی کے حوالے سے اس میں تھوڑے سے دن لگ جاتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے وہ بھی اپگریڈیشن ہو رہی ہے سی پیو میں اور انشاءاللہ اور اس میں کام میں تیزی آئے گی اور بہتری آئے گی دن برے موسیقی میرا نام زفر علی ہے میں پلیس فیکلیشن سینٹر میں آیا ہوں اور میں اپنے کام سے آیا تھا پلیس فریفیکشن کروانے تھی مجھے تو ماشاءاللہ میرے آنے کے بعد دس پندرہ منٹ کے اندر میرا کام ہو گیا اور میں یہاں سے بہت مطمئن ہوں یہاں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے یہ بلکل ڈسیپلن آفشیل ہی ہے بیری یہاں نمرا میں سپیشل ڈیوٹی لگی ہے تو اس کے لیے کوئی ویریفیکیشن تھی تو آج میں وہ سیٹیفیکٹ لینے آئے ہوں الحمدللہ کافی اچھا رسپونس کافی اچھا سٹاف تھا پوزیٹیو سٹاف تھا اور ہمیں تو یقین نہیں اور اچھا اچھا اثر کی کوپریٹیو بہت اچھے تھے لامدلالج مجھے میری ویریفیکشن مل گیا پہلے تو تھانے میں جانے سے ڈھڑ لگتا تھا اب یہ کہ یہاں پہ آئے ہیں تو بہت مطمئن ہیں یہ کوئی بھی اگر کمی پہشی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کام بھی جلدی ہو رہا ہے اور بہت اچھا ان کا اخلاق ہے بات کرنے کا طریقہ وگرہ یہ بہت ان کا اچھا ہے ہم مطمئن ہیں یہاں سے سب سے مین چیت یہ ہے کہ مجھے تو کبھی کبھی یقین ہی نہیں ہوتا کہ ادھر آباد کے اندر اتنی فیصلیشن مل سکتی تھی ناظرین سندھ اکومت اور سندھ پولیس نے اس خدمت مرکز کو قائم کر کے ایک بہت ہی اچھا انیشیٹیو لیا ہے جہاں لوگوں کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ انٹرٹین کیا جاتا ہے کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ پروگرام میریزی مدارے سے اجازت دیجئے دوبارہ ایک نئے ایشو کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نکمان